UKVAE آپ کا UK پہنچنے کے بعد بھی بینک سٹیٹمنٹ کو ویریفائی کر سکتی ہے اور کیا وہ اس طرح کے کوئی کیسیز سامنے آئے ہیں جی بلکل کچھ ایسے کیسیز سامنے آئے ہیں جس میں انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ کوئی مور دن سکس منت ہو گئے ہیں اور ہمارے جو برانچ منجر ہے یا جہاں پہ ہماری سٹیٹمنٹ تھی ان کا ہمیں میسج آیا کہ آپ کی ویریفکیشن UKVAE مانگ رہی ہے کہ فانڈز جو ہیں وہ اکاؤنٹ میں پڑے ہیں کتنے پڑے ہیں کون سے ہیں اس طرح کی سٹیٹمنٹ آئی ہیں اس میں اب یہ والی جو بات ہے کہ ساتھ تک ٹھیک ہے اور کیا اس کا کوئی UKVAE اس طرح کا کوئی کام کر رہی ہے تو اس کو اگر ہم ڈسکس کریں تو یہ ہے کہ یہ کوئی کچھ کیسیز میں یہ واقعی ہی UKVAE نے اس طرح سے کیا ہے اب وہ کیوں کیا ہے کوئی سسپیکشن تھی کوئی اور ان کو ایشیو تھا یا کوئی انہوں نے کچھ کیسیز کو رینڈم لی نکالا ہے اس میں سے کہ جن کو وہ کانٹیکٹ کر کے ان کے بینک سٹیٹمنٹ کو ویریفائی کریں اور وہاں سے پھر پتا کریں کہ فانڈز انٹیکٹ رہے ہیں یا نہیں رہے اور ایون دو ایک جو کیس تھا اس میں اس طرح سے تھا کہ ان کی بینک سٹیٹمنٹ کو انہوں نے دوبارہ ویریفکیشن کے لیے بیجا کہ یہ فانڈز کیا واقعی مجود تھے وہ فیک تو نہیں تھی تو اس کا جو رسپانس تھا وہ فیک ہی تھا یعنی کہ ایک مندے نے چھ مہینے پہلے جب ویزا لگوایا تو اس کی بینک سٹیٹمنٹ فیک تھی تو اس کو دوبارہ ری ویریفکیشن ہوئی اور وہ پھر وہ اس وقت ویریفائی ہو گئی تھی اس طرح ویریفائی نہیں ہوئی اور بتایا گیا کہ بھائی جن یہ تو فیک ڈاکومنٹ ہے جس پہ آپ نے ویزا گرانٹ کر دیا ہویا تو انہوں نے پھر اس کو کینسلیشن کا نوٹس بھیجا تو ہمیں کیا کرنا چاہیے اس میں سیف اینڈ سائٹ پر آنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب بھی آپ نے اپنا ویزا اپلائی کر لینا ہے اور ویزا گرانٹ ہو جانا ہے آپ کو تو آپ کے جو فنڈز ہوتے ہیں جیسے فار اگزمپل آپ نے یونیورسٹی کی کچھ پیمنٹس کرنی ہوتی ہیں آپ نے وہاں پہ کچھ اور پیمنٹس ہیں تو آپ اپنے کچھ فنڈز کو یہاں سے پاکستانی اکاؤنٹ سے وہاں پہ موو آن کر لیں باقی اپنی فیز کوشش کریں زیادہ سے زیادہ پی کریں یہاں سے ہی پی کر کے چلے جائیں اس کا آپ کو ہی فائدہ ہوگا ایک تو نیکسٹ اس کی جو کاؤسٹ ہے وہ نہیں آپ کو شو کرنی پڑے گی صرف آپ کی لیونگ ایکسپنس جو ہوں گے وہ ہی آپ کو فنڈز میں چاہیے ہوں گے تو وہ کچھ نہ کچھ بندہ وہاں پہ مینج بھی کر لیتا ہے اور فردر ان کو یہ بھی بتا دیتا ہے کہ یہ فنڈز جو ہیں وہ میرے وہاں پہ تو یہ بہت بڑا پرابلم ہوگا سٹوڈنٹس کے لیے اور وہ سٹیٹمنٹس ویریفائی نہیں ہوں گے اور اس کے کانسیکوینسز کیا ہوں گے ویزا کینسلیشنز ہوں گے اور بڑا ہوتا لارج نمبر پہ ہوں گی تو بہرحال اللہ کرے کہ اس طرح کی کوئی جو ہے وہ کوئی کوئی ان کی کوئی ایسا کوئی پلان نہ بن جائے کہ وہ یہ اس طرح کا کوئی کام کریں ابھی تک لیکن رینڈم لی مجھے ایسے لگ رہا ہے کچھ رینڈم کیسز میں وہ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہیں سلیکٹ کر رہے ہیں یا اس کو ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم اس میں دیکھیں کہ اس میں کوئی فلاو بیک نکلتا ہے کہ نہیں نکلتا ہے کوئی اس میں پرابلمز آتی ہیں اگر وہ ان کو لگے گا کہ اس میں پرابلمز آ رہی ہیں تو یہ سمجھیں کہ یہ لارج نمبر پہ لوگ اس طرح کے مجود نہ تو پھر وہ ہو سکتا ہے اس پر کریکڑن کریں اور اگر ان کو لگتا ہے کہ نہیں جی کچھ کی جو سٹیٹمنٹس ہیں وہ ویریفائی ہو جائیں یا اس طرح کا کوئی شو نہ ہو تو ہو سکتا ہے وہ واپس بھی چلے جائیں لیکن یہ انفرمیشن میرے تک پہنچی تھی تو میں نے کہا میں آپ کو یہ بات بتا دوں تاکہ آپ تھوڑے سے اویر ہوں نیکسٹ کچھ سٹیپس لیں ان کو سوچ سمجھ کے لیں باقی انشاءاللہ اور اپڈیٹ سوالے سے اگر کواتی ہے کچھ اور ریپورٹس آتی ہیں تو دین ہم بل آپ کے ساتھ اس کو ارلیس شیئر کریں گے تینکیو سو مچ